بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ناظرین سامرین حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے معتقدات اسلام نظریات اہل سنت کے تحفظ کے لئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پناہت سے جو تحریک ہم نے شروع کر رکھی ہے اس سلسلہ میں مولانا محمد سعید احمد اسعب صاحب کی طرف سے ایک کلپ دیکھنے کو ملا جس کے لئے ہم نے ان سے چند کھری کھری باتیں کی اور جو انہوں نے مناظرہ کے چیلنج کے لحاظ سے مرتبوتی تھی انہیں مناظرہ کے چیلنج سے پہلے ہوم برک دیا وہ پہلے ہوم برک کر لیں تاکہ مناظرہ کی بات چیلنج آگے چل سکے آج جو میں نے ان کے یکے بات دیگرے دو چھوٹ چھوٹے کلپ دیکھے مخلصانہ مشورے کے لحاظ سے ویسے تو اس میں کوئی سوائے ایک دو باتوں کے پلقابل ذکر بات نہیں تھی کہ اس کا کوئی جواب دیا جاتا لیکن اس مسئلے کی اہمیت کے پیشے نظر بندانا چیز ان تک یہ پرام پہنچانا چاہتا ہے اور اس مسئلہ کے لحاظ سے جو بھی خلوص سے کوشش کر رہا ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے روم برک جو ضروری تھا مناظرہ کی بات کرنے کے لحاظ سے اس میں یہ تھا کہ تصفیہ ما بین سنی وشیعہ حضرت سید نبی مہر علی شاہ صاحب خود سسیر و عزیز کہ وہ اس کتاب کو جس میں کملا پیر صاحب نے مخالفین کا ایک اعتراض اور ان کی دلیل ذکر کر کے اس کا جو جواب دیا ہے وہ غمبرک تھا کہ آپ نے وہ سوال اور وہ جواب یہ دونوں چیزیں اپنے لفظوں میں بیان کرنی تھی کہ آپ کس طرح یہ بات مجمع گو لوگوں کو جن کے ایمان پر پہرہ دینا ہے آپ سکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ میں نے مجمع عام میں علماء و مشاہد کے سامنے یہ عبارت پیش کر کے جو اس کا مطلب بیان کیا جس پر آپ لوگوں کو اعتراض ہے اور آپ موضوع بھی اس لیے ہی سمجھ رہے کہ شاید آپ نے تصفیہ کھول کے دیکھے ہی نہیں اس کو کہ کیا سوال ہے کیا جواب ہے اور آپ جو اس سے اگلی بات ہے جو یعنی کے ساتھ میں نے ذکر کی آپ اس کو ناپیر صاحب کی بات سے اٹیج کر رہے اور ناپیر صاحب کی بات کو روافظ کے اعتراض سے اٹیج کر رہے اور بلکل آپ ایک خلائی سی گفتگو کر رہے جس کا اصل مسرہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں کاش کہ آپ اپنے لفظوں میں وہ اردو کی چند سطریں بیان کر دیتے تو کتنی لوگوں کی رحمائی ہو جاتا ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے تو آپ حکومت کو اپنی خدمات فراہم کریں کہ وہ کہیں قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ میں نظریاتی کانسل میں کہیں بھی آپ کو بلا کے میرے الفاظ پر مناظرہ میرے ساتھ آپ کا کروائیں اور اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ صرف اپنے طرف سے کلپ ریکارڈ کروا دیں حکومت کے لیے کہ میں تیار ہوں کہ میں ان کے ان کلمات کے بارے میں توہین ثابت کروں گا کہ یہ اس میں گستا کی آپ بھکلے بھی نہیں ریکارڈ کروا سکیں اس ملیات پر جواب نہیں بنتا تھا آپ کی گفتگو کا اور نہ آئندہ کسی ایسی گفتگو کا میں جواب دوں گا کیونکہ کتنا وقت رہی کہ خلط مبہس والوں کے ساتھ کوئی مزید گفتگو کی جائے تو جو کچھ میں نے کہا اس کے لحاظ سے تو بلکل آپ نے اس گفتگو کے اندر اپنے گفتگو میں کچھ بھی ذکر نہیں کیا لیکن اب جو آپ نے اعلان کیا اس اعلان میں آپ نے ایک شخصیت کی سرپرستی کا ذکر کیا کہ ان کی سرپرستی میں لاور میں مناظرہ ہوگا تو اب جو چھپی ہوئی بات تھی یہ سامنے آگئے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ بار باہیں بر کوئی شرر سے ملے ہوئے وہ جس سیکسیت کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی سرپرستی میں تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے عقاعد کیا آپ کو پتا آپ کو پتا ہے کہ وہ کس قدر ریفز کی طرف جا چکے ہیں تو میں نے تو پہلے کہا تھا ہر وہ شخص جو داتا صاحب کا بور لگا کر سوارنگا بٹھاتا ہے گامش اتارتا ہے ان سے تو ہماری جنگ ہے اور آپ انہی کوئی منصب بنا رہے اس بنیاد پر آپ اپنے نظریہ کے لحاظ سے بھی واضح کرے تھے کہ آپ کی دشمان نے امیر معاویہ دی اللہ تعالی سے آپ کا اتحاد ہے اور ان کی دیوہی شہر پر آپ گور رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور کوئی بجا نہیں مناظرہ کرنے کے لحاظ سے مجھ سے دو بڑے آستانوں کی عظیم شخصیات نے رابطہ کیا ان سے میری بات بھی ہوئی آستان آلیہ کوٹلا شریف کے سجادہ نشین حضرت سہب زادہ ڈاکٹر میاں صغیر احمد نقش بندی مجددی حافظ اللہ تعالی اور آستان آلیہ شرق پوری شریف کے سپیر طریقت حضرت میاں جلی احمد شرق پوری سائے حافظ اللہ تعالی ان دونوں شخصیات نے اس سلسلہ میں مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے ان کو مرحبہ کہا انہوں نے کہا کہ اس سلسلہ میں ہم مناظرین شیوخ الحدیث مفتیان کرام کا ایک بور ان کے سامنے اپنا موقف رکھیں اور وہ آپ کے موقف کے لحاظ سے اس پر اگر کوئی اعتراض بنتا ہے تو اعتراض کریں آپ اس کا جواب دیں یعنی ایک علمی رشست چاہتے ہیں مذاکرہ چاہتے ہیں یا اس کو اگر کوئی مناظرہ کہنا چاہتا ہے مناظرہ کا نام دے اس لحاظ سے انہوں نے مجھ سے بات کی اور میں نے بڑی فراہ دلی سے ان کی اس تجویز کی تحسین کی اور انہیں اپنی طرف سے مکمل تعاونی کی یقین دہانی کرائے تو آپ سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ان سے رابطہ کریں جو صحیح لکی دالو ان دونوں شیوخ سے جقینا شرق اور شریف کے ساتھ آپ اپنی نسبت بھی بیان کرتے ہیں تو ان سے رابطہ کر کے آپ انہیں کہیں کہ میں مرادرہ کرنا چاہتا ہوں اور اس سلسلہ میں میرا نام پیش کرو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اور یہ دون شخصیات جو ہیں ان کی سرپرستی میں میں تیار ہوں کہ مردرہ سرات مستقیم میں یہ جن احباب کو بھی لائیں گے وقت موین میں انشاءاللہ بندہ ناچیز اس موضوع پر ان کے ساتھ وہ مشاورت چاہیں گے مشاورت کرے گا مذاکرہ چاہیں گے مذاکرہ کرے گا مناظرہ چاہیں گے مناظرہ کرے گا انشاءاللہ تاکہ یہ تشویش ختم ہو لوگوں کے اندر سے اور مسئلہ بلکل واضح ہو جائے دوسری یہ بھی بات ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو کہا تھا جن کی سرپرستی میں آپ لہور آنا چاہتے تھے آج انہوں نے تو اپنا بیان بدل لیا آج وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے تو کسی سید سے مناظرہ کروانا ہے کہ سید مناظرہ کرے شرف آسک جلالی کے ساتھ باب کو تو ویسے ہی انہوں نے چھوڑ دیا ہے شاید آپ کو بتایا بھی نہیں باقی ایک مطلقن بات ہے بڑی ہی اہم پوری دنیا میں جو شخص بھی مجھ سے مقارمہ یا مناظرہ چاہتا ہے خلاس کر لیں کم بزکر پاکستان میں جو ہے اس میں یعنی جو لوگ آستانوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ اور جو مدارس سے جو مختلف تنظیمات سے جو خطبہ ہیں نادخان ہیں سارے مل کر اپنا ایک موقف تو بنائے میرے خلاف تاکہ اس موقف پر میں ان سے بات کروں تو سابقا مسئلہ ہو جائے اس وقت تقریبا چھ سات موقف سننے کو مل رہے ہیں اس طرح کیسے چھ سات موقف جو ان پر گفتگو ہوگی تو سارے مخالفین جب میرے خلاف آج متحد ہو گئے ہیں جن کے آپس کے اختلاف اعتقادی طور پر اہل سنت کی اندر ہوتے ہوئے بھی ایک تو تکفیر کے لیکن آج میرے خلاف وہ ایک جنڈے کے نیچے اکٹھ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ اجلاس بلا کر ساری حضرات جو موقف اختیار کرنا چاہتے ہیں سخت سے سخت وہ موقف اختیار کریں اور ایک موقف جب ہوگا تو کم بز کم ان کا تو اختلاف غتم مور چکا ہوگا کہ وہ ایک بات کر لیں اس کے لحاظ سے پھر آگے میرے ساتھ بھی بات ہو جائے مثلا آج حضر صاحب آپ نے تو لفظ گستاخی کا بولا تم نے سجدہ پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں گستاخی کی لیکن جن علماء و مشایق کے نام پیش کر کہ آپ بار بار چاہتے ہیں تو ان کا تو میرے ساتھ اختلاف توہین کے مسئلے پر تو ہے ان سب نے تو مجھے باہر کہا کہ آپ کا موقف صحیح ہے کسی نے کہ چون کہ عوام کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے جس طرح حضرت مفتی محمد زور آمد جلال سارے دو تین بار یعنی بالمشافہ گفتگو میں انہوں نے یہ فرمایا اور ایسے ہی بعض جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے انہی مقتدر شخصیات میں سے جو تشریف فرما ہوئے مرکز سرات مستقیم میں ان کا یہ تھا کہ موقف بلکل ٹھیک ہے مگر حالات صحیح نہیں لہذا حالات کی بجائے سے اس میں کوئی لفظ جو ہیں وہ تبدیل کر دینے چاہیے الفاظ تبدیل کیے جائیں جو کہ میں ان کے کہنے پر کر دی چکا تھا اور وہ چل بھی رہیں شاید انہوں نے وہ تبدیل شدہ سنے نہیں تھے اور پھر مطالبہ کر دیں اگر اس سلسلہ میں آپ وضاحت چاہتے ہیں تو یہ اس وقت نیٹ پہ استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد عبد السبتار سعیدی صاحب رزیدہ شکر آپ کی گفتگون ایک چل رہی ہے آپ کو سن لیں کہ وہ میرے نظریہ کے بارے میں میری اس تقریر کے بارے میں ان کا موقف کیا اور وہ کیا چاہتے تھے یہ پہچانے کے یہ آواز کس چکسیت کی ہے کافی اگر فون آرہے تھے بہن ملک بھی جلالی صاحب جلال میں خطاب کرتے ہوئے کوئی لفظ استعمال کر گئے نظریہ تو غلط نہیں تھا مگر لفظ کوئی ایسا استعمال کر گئے جو سیدہ ظہرہ تشان کی لائق نہیں ان کو یہ کہا جائے کہ بس وہ لفظ صرف واپس لے لیں یہ دیکھا آپ نے کہ آپ گستاخی کا فتوہ لگا بیٹھے ہیں اور وہ تو میرے نظریہ کو صحیح قرار دے رہے ہیں صرف انہیں الفاظ کے لحاظ سے مناسب یا نامناسب اس طرح کی صورتحال کا تذکرہ تم نے سنا اور یہ کہ یہ الفاظ واپس لے لیے جائے ایسے ہی جس وقت ان علماء و مشاہد کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس وقت آپ کے شہر فیصل آباد کی ایک بڑی معروف شخصیت جو حضرت محدث آزم پاکستان خود سسر العزیز کی مسئلت پر آج کل جامعہ رزویہ میں حدیث لی پڑھاتے حضرت شیخ مفتی محمد سعید قمر سیالوی سائے وہ بھی اس خصوصی اجلاس میں جو ان چند علماء و مشاہد سے ہوا وہ بھی موجود تھے اور آپ کے پاس بھی ہیں دیا لیکن آگے کہ یہ عوامی طور پر اسے کیسے سمجھا جا سکتا ہے یا عوام کے جہاں سے کیا کیا جائے یہ ان کا نکتہ نظر تھا لیکن کوئی تدلیل کوئی تفسیق کوئی تکفیر اس طرح کی تو کوئی بات ہی نہیں آپ پوچھ سکتے ہیں قیسل آباد میں وہ موجود ہیں مفتی محمد سعید قمر سیالوی شاہد جدہ شرفو ہوں آپ کے ہم نام بھی ہیں اور اگر نہیں جا سکتے تو پھر یہ ان کی آواز بھی آپ سن لیں اوہ اصل بھی سنہ اے حضرات کہ نسان کہ انسی درخواست لائے کے آئے ہیں کہ تُسی اپنے الفاظ واپس لاؤ اچھا جی دیکٹر صاحب کہ نسان کہ تُسی جو مطالبہ تردہ تُسی تحریر کروں اچھا جی میں تو انہوں جواب دے انگا اچھا جی اگر شریعت اورتے دوڑے دلائل میں نوں قائل کر دینے تو میں بلکل جو تُسی پرمارے ہو میں دوڑے کرمان ہوں اطلاع کے سو باری ہو کر انہوں تیاراں دوڑے کریں جے کر توہرڑا مطالبہ شریع نہیں ہوئے گا دوڑے کر میں اس کے عمل نہیں کروں گا کیوں کہ میں سان بھی اسی توہرڑے نہ بفتگو کرنی نہیں نہ اسی دلائل سونے نہ آیا پہ نہ دلائل دین آیا اسی سے صرف مطالبہ لے کے آیا کہ تُسی دستبردار ہو جاؤ تُسی اپنے الفاظ واپس لاؤ کلام تو دی دی اچھو استاد جی انہوں نے یہ بھی کال کہیں سی کہ مطلب تُسی بھاک دے لیکن رجوع کرو اونا بنیان ہے اونا منیان چی ملکب ٹھیک ہے لیکن تُسی رجوع کرو ایک ہے لیسا اونا منیان چی ملکب ٹھیک ہے لیکن تُسی رجوع کرو ایک ہے لیسا یہ دیکھو کیا بتاتے ہیں اس اجلاس کے لحاظ سے خصوصی طور پر اس بارے میں کہ میرے نظریہ کے لحاظ سے ان تمام پرامام مشایق کا موقف کیا ہے یہ آپ نے سنا کہ وہ سارے میرے موقف کو برحق مجھے برحق قرار دے رہے ہیں موقف کے لحاظ میرے نظریہ کو میرے عقیدے کو برحق سمجھتے ہیں آپ کا جو بیان ہے موقف ہے وہ ٹیٹ ہے مگر لفظ آپ واپس لیں اگرچہ میرے پاس یہ دلائل ہیں کہ وہ لفظ جو میں نے بولے وہ اصول اہل سنت کے مطابق بولے اور تشریحن جس عبارت کی تشریح میں بولے جہاں جس مقام پر بولے وہ جو بھی اس مقام سے گزرے گا اسے اگر جواب دینا ہے روافظ کے اس موئین اعتراض کا صحیح طریقے سے اسے یہ اصولی موقف کے لحاظ سے یہ لفظ بولنے پڑے گے جواب دیتے ہوئے اس لیے تو آج اتنے دن گزر گئے ہیں کہ کوئی بندہ ان الفاظ کو پڑھ کر جو حضرت سیدنا پیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے ان کو پڑھ کر ان کی گفتگو کا کوئی جواب دینے کے لیے میدان میں اتنی نہیں رہا کیونکہ اگر جواب دینا ہے متلقا بات نہیں اس کو مخالفین کے اعتراض جس کی وجہ سے پورے اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے اس کا جواب تو ضروری سمجھا حضرت سیدنا پیرمیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے لحاظ سے تو اس میں یعنی یہ چیز جو ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی تک موضوع کا پتہ نہیں آپ صرف کو عبارت پیش کر کے اس کے بعد ایک لفظ بولا ہے یعنی یعنی عربی زبان اور اس میں ہوا ضمیر ہے جو راجع ہے پیر سید میرے علی شاہ صاحب کی طرف کہ انہوں نے مراد لیا تو آپ تو یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ میں کس کی بات کی تشریح کر رہا ہوں اس سلسلہ میں میں مستقلا اپنی طرف سے کوئی دعوی نہیں کر رہا میں تو یعنی کہہ کر عبارت پڑھ کے ان کی عبارت کی تشریح کر رہا ہوں اس میں زیادہ سے زیادہ اگر تشریح غلط ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تشریح غلط ہے مگر نظریہ تو حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کا ہے تو اس بنیاد پر آپ جتنے بھی مقابل میں لوگ ہیں ان سب سے میرا خطاب ہے اگر آپ ان سب کو اپنا ووٹ قرار دے رہے ہیں کہ فلان حضرت صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں فلان بھی ہمارے ساتھ ہیں فلان بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سب کو آپ ایک جگہ بٹھا کر اپنا ایک موقف تو واضح کریں مناظرہ سے پہلے تک اس پہ مناظرہ ہوگا موقف جب تک آپ لوگوں کا ایک نہیں ہوگا تو پھر یہ مسئلہ کیسے ختم ہوگا مثلا یہ علماء مشاہد جو ہیں ان کا مطالبہ ہے لفظ واپس لینے کا تو لفظ تو پہلے واپس لیے گئے ہیں ان کا اب ابراج ضروری ہے کہ سب کو بتا دیا جائے لفظ واپس لے گئے اب لفظ واپس لیے جانے کے بعد پھر بھی مسئلہ وہی ہو تو آپ حضرات کو پہلے اپنے موقف کے لحاظ سے اپنا یہ اجلاس کر کہ اس موقف کا اعلان کرنا چاہیے اور اس کے بعد جو اس کا اگلا مرحلہ ہے اس مرحلہ میں انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے اس اپنی طرف سے فیصلہ سادر فرما دیا اور اس پر میں آپ کا شکر بزار بھی ہوں کہ بہت سے لوگ جس حقیقت کو جانتے نہیں یا جانتے ہوئے بھی جھٹلاتے ہیں آج آپ نے اپنی مفتگو میں اس حقیقت کا اطراف کیا اور آپ نے جن لوگوں نے کاخلہ لوٹا تھا ظلم کیا تھا کاخل کو نقصان پہنچا آج آپ نے اپنی زبان کے ساتھ ان کی اس ظلم کا پردہ چاک کر دیا جب آپ نے یہ لفظ بولے جو آپ اپنی زبان سے سن لیں اور پوری دنیا پھر ایک بار سن لیں کہ آپ نے کتنی بڑی ایک حقیقت باب نے تیار کی تھی جب پک گئی تو ایک اور بابا آیا دیگ آپ کی پکی پکائی اٹھا کر لے گیا اب دیکھو یہ تو سب کو پتا ہے دیگ اٹھا کے لے جانے والا بابا کون ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اس بابے کو بھی پتا ہے بابے کے ماننے والوں کو بھی پتا ہے یہ ہی تو سارا جگڑا تھا کہ مشن کے لحاظ سے ہماری محنتوں پر پانی پھیرا گیا اور ایک پکی پکائی فصل جذبات کی جس مقصد کے لیے تھی اس کے لیے اسے نہ استعمال کیا گیا بلکہ اس فروٹ اور اس پھر سے فائدہ کوئی اور کسی مقصد کے لیے اٹھا گیا آپ نے آج یہ بات بڑی واضح کر دی اور اس پر میں پھر آپ کا شکر گلار ہوں باخر دعوی ان الحمد للہ رب العالمين